یہ بات والدین کو بھی سمجھنی ہے سب سے پہلے کہ جوانوں کی اور اپنے جوان اولاد کی وہ لڑکے ہویا لڑکیاں ان کی اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کرنے اپنے گھروں کی اصلاح کرنے اور والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ عملی نمونہ کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کریں اپنی اولاد کے سامنے عملی نمونے کی شکل میں ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں ہم نیک و صالح بنیں اگر ہم نیک و صالح یا والدین نیک و صالح بن جائیں اللہ کی مدد اللہ کی نسرت و طائب انشاءاللہ ہماری اولاد پر بھی آئے گی موسیٰ اور خزر کے باقی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنرے کاف کے اندر جب اس گاؤں میں پہنچے خزر کہ جس گاؤں کی وہ دیبار ڈھہی جا رہی تھی وہ پہنچے لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے موسیٰ اور خزر کے میزوانی سے انکار کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں کو اپنے ہاں جگہ نہ دی لیکن گاؤں کی وہ دیوار جو بلکل گرنے کے قریب تھی خزر پہنچے اور پوری پوری محنت کے ساتھ اس دیوار کو سیدھی کرنے بنگے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پر اعتراض کیا اور اس اعتراض کا جو جواب اللہ و عدونا شریک نے دیا خزر کے زمانی جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے وہ یہ کہ وہ دیوار وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا اس دیوار کے نیچے خزانہ تفن تھا اس دیوار کے گرتے ہی اس کے نیچے دفن خزانہ باہر آ سکتا تھا جو یتیم بچوں کے ہاتھ نہیں اب دوسروں کے ہاتھ لگ سکتا تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَعْلِحَا وہ یتیم بچے تھے جنہیں کوئی ہوش نہ تھا کچھ ہوش نہ تھا انہیں کچھ خبر نہ تھی خزانے ان کے ہاتھ سے جا سکتے تھے اللہ نے رحم و کرم کیا کہ خزر کے ذریعے اس دیوار کو درست اور صحیح کرایا خزانے کے حفاظت فرمائی کس لی ہے کہ ان یتیم بچوں کے والدین نیک تھے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَعْلِحَا ان یتیم بچوں کے والدین نیک تھے ان یتیم بچوں کے والدین صالح تھے اللہ کے قسم اگر ہم صالح بن جائے تو ہمارے بچوں پر ہماری صالحیت کا دارک لی اثر بھی پڑے گا اور اللہ عباد و لا شریک انشاءاللہ ہماری صالحیت کا نتیجہ میں ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیں گے ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں تو سب سے پہلے والدین کو ایک عاملی نمونے کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اپنی اولاد کے سامنے